جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں یہ اللہ اور اس کی رسول کا کرم ہے اور یہ آلہ حضرت کا فیضان ہے کہ آج ہم احمد للہ اہد سنت و جماعت سے کہلاتے ہیں اور حقیقی سنیت عالی حضرت عظیم البرکت کے مسلک کے ماننہی کا نام ہے کیونکہ چونکہ مسلکِ عالی حضرت میں عدب ہے تعظیم ہے محبت ہے عشق ہے احترام ہے عقیدت ہے عمل ہے شریعت کی قابلی ہے اللہ احفر کوئی ایسا فہلو نہیں ہے جو تشنا لگ ہو ہر فہلو پر عالی حضرت نے خوب خوب وضاحت فرما دی ابھی ایک کتاب عبد الرحمن سہارن پوری مظاہری کیپ میرے سامنے آئی اس کتاب میں عالی حضرت پر رکیپ حملے کیے ہیں یہ کون ہے عبد الرحمن سہارن پوری یہ جامع نظامیہ کا ثابتہ استاذ ہے اس کی وہابیت جب آشکارہ ہوئی تو اس کو جامع نظامیہ سے ہٹایا گیا یہ اس دور کی بات ہے حضرت مفتی عبد الحمید صاحب شیعق الجامیہ تھے اس وقت علیہ الرحمہ اس دور میں یہ مدرس تھا تو اس کو ہٹایا گیا اسی بدقیبی کی بنیاد پر اب یہ عبد الرحمن مظاہری یہ رہتا ہے جدہ میں اور یہاں خباست پھیلا رہا عالی حضرت کے تعلق سے ایسی الٹی سی دی باتیں لکھا ہے کتابوں میں کہ جس کو ایک عام پہم سادہ ذہن کا آدمی پڑھے تو یقیناً وہ برگشتہ ہو جائے لیکن یہ اس کی ایاری اور مکاری ہے کہ عالی حضرت کی طرف غلط باتوں کو منصوب کیا ہے اور وسایہ شریف کا خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ عالی حضرت نے وسایہ شریف شریف اپنے انتقال سے چند گھنٹے پہلے لکھوایا تھا کہ میرے انتقال کے بعد جب عیسالِ ثواب کی لینے سے تبرکات بنائے جائیں تو اس میں کیا کیا پیش کیا جائے تو عالی حضرت میں اس کی پوری فہلس لکھوائی ہوئی یہ بات پہ ہے کہ عالی حضرت میں تمام کھانے کی لسٹ لکھوائی ہے کہ فاتحہ میں کیا کیا پیش شامل کی جائے فاتحہ میں شامل کرنے کے لئے عالی حضرت نے کھانوں کی پہلس لکھوائی اور امدہ امدہ کھانے لکھوائی اس میں مرق بلاو بھی ہے بریانی بھی ہے اور برف بھی ہے دودھ بھی ہے تیرنی بھی ہے اور شکمکور بھی ہے تمام چیزوں کی لسٹ لکھائی آپ نے کہ فاتحہ میں ان چیزوں کو شامل کیا جائے تو یہ مردود عبد الرحمن مظاہری لکھتا ہے کہ دیکھو ان کے مولانا احمد رضا خان دنیا کے جاتے جاتے بھی ان کا دل کھانے میں اٹکا ہوا تھا ماد اللہ رب العالمين ارے مردود میرے آلہ حضرت کی غزہ تو اگر جان لے کہ میرے آلہ حضرت کی زندگی بر کیا کھایا تھا حسم خدا کی سن لے تو تیرا میں سمجھتا ہوں کہ دھیجا کھل جائے گا میرے آلہ حضرت زندگی بر ایک شفاقی اور کبھی ایک کپ کھیر کبھی کھولی سی چٹنی آپ نے یہی غزہ اپنی بنائی تھی زندگی بر روزانہ یہی غزہ کھاتے تھے اور یہی غزہ سہیری میں کھاتے تھے اور یہی غزہ افتار میں کھاتے تھے میرے آلہ حضرت روزانہ مرخ بلاؤ نہیں کھاتے تھے شکمپور نہیں کھاتے تھے فیر بھی بس تھوڑی سی وہی کھیر جس کو ہم کہتے ہیں وہ کھاتے تھے اچھا پاسی کے ساتھ تو میرے آلہ حضرت نے اپنی لیے غزہ کو یہ مقرر کی اور فاتحہ نے تمام اچھی اچھی چیزوں کو شامل اس لیے دیا کیونکہ فاتحہ کا کھانا آپ نے فرما دیا غریبوں کو کھلایا جائے مسکینوں کو کھلایا جائے جن کو کبھی اچھی غزہ میں اثر نہیں آتی ہے ایسے فقیروں کو بلاتر چاننی کفر بشاکر ایسے بکھا کر کھلاو جیسے کسی ماندار کی محمد نوازی کرتے ہو اب مجھے بتائیے انساق کی منیات پر عالی حضرت نے اگر اپنے وسایہ شریف میں کھانے کے نام اگر لکھوائے ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے یہ تو آپ نے جاتے جاتے ہی غریبوں کا خیال فران پر جن کو اچھی غزہ نہیں ملتی ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام آپ نے پر بکھایا اور یہ بھی فرمایا کہ چاننی کا فرش بچھاؤ دسترخان بٹھاؤ اور ان کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ جیسے مانداروں کو بٹھا دیخوا یہ تاغیر ہے وسایہ شریف کی یہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اس عبد الرحمن نے سی اتنی ہی باتوں کو لے لیا کہ دیکھو ان کے مولانا احمد رضا خان کا دل دل کھانوں میں اٹھا ہوا تھا ماد اللہ رب العالمین ارے ان کا دل نہ کھانے میں اٹھا تھا نہ پانی میں اٹھا تھا ان کا دل کو مصطفیٰ کے خانموں میں تھا اس لئے تو میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے وہ کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا تو جب آلہ حضرت نے یہ فرمایا میرے دل کو ڈھونڈو کہا ہے میرا دل تو اس دور کے آلہ حضرت کے دور کے جتنے نجوہ تھے خطبہ تھے غوث تھے انواس تھے عبدال تھے اوطاق تھے اولیاء تھے وہ سب آلہ حضرت کا دل کا راشت میں نکل گئے اور جب جاتے جاتے ان کی نگاہ درے تاکہ مصطفیٰ پر پڑھی ہے ان اولیاء اکرام نے فرمایا اے رضا تیرے دل کا پتا چلابہ مشکل ہے اے رضا تیرے دل کا پتا چلابہ مشکل ہے درے روزہ کے مقابل یہ پوچھنا وہ نظر ہنے تو آیا آیا یہ ناپوچھ کیسا تو آیا آیا اللہ حضرت کا دل کا پتا ہے اللہ حضرت کا دل کا پتا ہے میرے آئے 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 آئ مندھن سب پھوک دیا کہاں پھوکا دنیا کی محبت کھانے پینے کی محبت میں دسترخان کی محبت میں نہیں رسول پاک کی محبت میں اپنا دل مندھن سب پھوک دیا یہ تن مندھن سب پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا سرکار سے فریاد کر رہے ہیں میرے آلہ حضرت یا رسول اللہ اب یہ جان بچی ہی ہے اس کو بھی اپنی محبت سے جنا کے خاص کر دی اللہ کیونکہ عشقِ رسول کوئی معاملی چیز نہیں ہے محبت کے آگے والی منزل کا نام عشق ہے پہلے محبت ہوتی ہے اور جب محبت غایت درجہ ہو جاتی ہے تو وہ عشق کہلاتا ہے سمجھے عاشقِ رسول بننا کوئی معاملی چیز نہیں ہے آگ کا سمندر ہے درمیان میں اس آگ کے سمندر کو تیہ کرنا ہوگا اپنی ہستی کو پھونک دینا ہوگا اس کا نامشہ اللہ تو عالی حضرت علیہ رحمت و ردوان کی زندگی کا آپ غیر جانب داری سے متعلقہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عالی حضرت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح محبت اور عشق کو اپنایا اور کس طرح حضور کی تعریف کی کس طرح آپ نے آپ اور مولا کے فضائل و کمالات کا بحسن و خوبی اور بکمال درجہ آپ نے ذکر خیر پرنایا کہ آج تک بڑے بڑے حضرت و قم کرنے والے مزامین کے اور بڑے بڑے ادبا بڑے بڑے پسہا عالی حضرت کی تعریف کے ان الفاظ کو دیکھ کر یا پڑھ کر دنگر ہیں اللہ اکبر نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پدر مادر برادر مالو جان ان پر